اسلام علیکم یوٹیوب ایرز میں جوری محمد افضل سی ای او نیکسس ٹیٹ سرویسیز بحری انکلیو اسلامباد آفیس سے مخاطب ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم سیکٹر ایم کا ویزر کریں گے اور وہاں پہ پلاؤٹ پر سیل ہے اس کو دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں تک بھی ویڈیوز لے کے آتے ہیں اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو وان کنال پلاؤٹ میں تو ضرور کنٹیکٹ کر سکتا ہے اور بارش کے بعد بڑا کلیر موسم ہے اور دھوپ نکلی ہے شائننگ سن ہے بڑے کلیر ویو نظر آ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بڑا کلیر موسم تو چلتے ہیں سیکٹر ایم ون کنال کی طرف اور دیکھتے ہیں آن گراؤنڈ پلاؤٹ کی کیا لوکیشن ہے تو پرائیس ریزنیبل ہے اور انویسٹر پرائیس آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ آپ کو پروفٹ دے سکتا ہے اگر آپ سکس منتھ تو ون ایئر ویٹ کرتے ہیں تو چانسز ہیں کہ کم سے کم کوئی چالیس پچاس لاکھ تو آپ کو دے دے گا پروفٹ باقی نفرنکسان کا مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں ایک مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہو رہا چل رہا تھا تو اس کے ساتھ سے دیکھیں تو سب سے جو لویسٹ پرائیس ہے وہ سیکٹر ایم کے اندر ہے اگر سیکٹر ایف کے اندر آپ جاتے ہیں تو وہاں بھی کم سے کم جو ریٹ ہے وہ دو کروڑ ستر دو کروڑ اسی لاک کا ریٹ ہے لیکن وہ ویک لوکیشن کے جو پلاٹ ہیں جن کا فرنڈ بیک بلوک ہے جہاں ویو نہیں ہوتا تو اس طرح کی جو لوکیشنز ہیں تو اس کی جو پرائیس ہے وہ دو کروڑ پچیس لاک ہے تھوڑی بہت انگوسیشن بھی شاید ہو جائے تو پہلے لوکیشن دیکھتے ہیں انگرانڈ اس کے بعد پھر ہم باقی مزید جو ڈسکشن ہے اس کو کرتے ہیں تو یہ ون کنال کا ایریہ سارا آ گیا ہے میرے لیفٹ سائیڈ پہ سارا ون کنال ہے آرے ڈی ویڈیوز میں آپ سیکٹر ایم سے راکف ہیں اور ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں سیکٹر ایم کے حوالے سے تو اب کچھ پلوٹس جو فر سیل ہیں ان کے حوالے سے میں ذرا ویڈیوز بناوں گا اور آپ لوگوں تک لے کے آئیں گے اگر کسی کی ریکوائرمنٹ ہو تو وہ ضرور کنٹیکٹ کر سکتا ہے ویسے بھی کسی نے سیکٹر کا آئیڈیا لینا ہو تو وہ ویڈیوز کے طرح اس کا آئیڈیا لے سکتا ہے تو یہ سیٹریٹ فور ہے رائٹ لیفٹ تو ہم بسیکلی سیٹریٹ نمبر فائیو میں جائیں گے رائٹ سائیڈ پہ سیکٹریٹ نمبر سیون ہے کسکشن کا کام اس ٹیم پہ بند ہے اور بارشیں ہیں اس وجہ سے کام رک جاتا ہے یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ سیکٹریٹ نمبر سکس ہے اور سامنے سیکٹریٹ نمبر فائیو ہے رائٹ سائیڈ پہ اور کورنر پہ بہت اچھا گھر بناوا ہے یہ ون نمبر پہ گھر بناوا ہے پور پہ بھی گھر ہے اور فائیو پہ بھی گھر ہے اور اس کے ساتھ سیکٹریٹ نمبر بلوک یہ سامنے اس گھر کے ساتھ تو اس کا تھوڑا سا آن گراؤنڈ جائزہ لیتے ہیں اور اس کا جو ایک ڈراؤ بیک ہے اس کو کلیر کروں گا پہلے تو پھر وہی چیز جو مجھے سمجھ جاتی ہے آپ لوگتاک لے کے آتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا تو جی ویور سے یہ پلوٹ ہے بسیکلی یہاں پہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلوٹ کلکیشن ہے ساری ٹھیک ہے اور بہت اچھی لکیشن ہے اور بڑے کلیر ویور آپ کو نظر آتے ہیں یہاں سے اور اوپن اوپن سا ایریا سارا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا سراؤڈنگ ہے اور جو میں چیز دیکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ اس کے پیچھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نالا ہے جو کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہو اس چیز کا یہ دیکھیں یہ خالی نالا ہے مطلب برساتی پانی آتا ہے اس میں اور فل بارشیں ہو رہی ہیں تو اس کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے تو یہ پیچھے آپ کو تقریباً کہہ سکتے ہیں کوئی ساتھ آٹھ فوٹ کا یہ سامنے گرین ایریا ملے گا بیک اوپن ملے گی ٹھیک ہے جیسے یہ پلات آپ دیکھیں یہاں سے یہ اتنا اوپن ایریا آپ کو سپیس اوپن مل رہا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ آپ کو یہاں سیدھی جیسے اوپن سپیس ملے گی اور یہ پلات ہے گھر کے بالکل ساتھ تو اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو وہ ضرور کنڈیکٹ کر سکتا ہے اور اس کی جو پرائس ہے اس ٹیمپ پہ وہ تقریباً جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو کروڑ پچیس لاکھ ہے جو کہ بہت ہی ریزنیبل ہے اور پوزیشنی یوٹیلی چارجز بھی اس میں پیڑ ہیں اور تھوڑی بہت نگوسییشن ہوگی اس میں اور یہ سمجھیں کہ ارجینٹ فارسیل ہے اور پیچھے یہ سیٹی سینٹر ہے اگر بن گیا تو لیکن ابھی اس کی چانسز نہیں ہیں کام رکا ہوا چار پانچ سال سے اور کافی ٹائم سے کام یہاں پہ بند ہے تو یہ دوسری سائیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا سیکٹر ایم ہے تو اپنا باؤسہ کیا رکھئے ہیں ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ